بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن ہم دجال کا تذکرہ کر رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے آپ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام کی جماعت کیا میں تمہیں دجال کے شر سے بڑے شر کے بارے میں نہ بتاؤں صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں ایسے شر کے بارے میں ضرور بتائیے دجال ایک بہت بڑا شر ہے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو دجال کے شر سے ڈرائیا ہے اور تقریباً ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو اپنی اپنی قوم کو دجال کے شر سے ڈرائیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال شر غائب کہ دجال بہت بڑا شر ہے اسے غیب کر دیا گیا ہے لیکن قیامت سے پہلے پہلے وہ ضرور آئے گا اور فتنہ پھلائے گا بہت بڑا شر بن کے آئے گا میری امت کے لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرضی نماز کے بعد دجال کے شر سے پناہ معاوہ کرتے تھے اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دجال بھی بہت بڑا شر ہے لیکن دجال کے شر سے بھی بڑا شر کیا میں تمہیں اس کے بارے میں نہ بتاؤں حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں ایسے شر کے بارے میں ضرور بتائیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ شر کے خفی ہیں صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شر کے خفی سے کیا مراد ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نماز ادا کرتا ہے اور نماز کو حسین کرنے کی کوشش کرتا ہے اور نماز کو لمبا کرنے کی کوشش کرتا ہے اس لیے کہ اس کا ساتھی اس کا بھائی اور اس کا دوست اسے دیکھ رہا ہے اور اسے دیکھ کر لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ شخص بہت نمازی ہے پرہیزگار ہے متقی ہے سوم و صلات کا پابند ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اگر آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں لیکن وہ عمل اللہ کے لئے نہیں کرتے ہیں وہ عمل آپ نے مخلوق کے لئے کیا ہے مخلوق کو رازی کرنے کے لئے کیا ہے تو یہ شر کے خفی ہے اور یہ دجال کے شر سے بڑا شر ہے ایک اور حدیث میں حضرت عمہ بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں مسجد نبوی کے اندر داخل ہوا روزہ رسول کے قریب حضرت معاذ بن جبل عظیم صحابی ہیں میں نے انہیں دیکھا کہ روزہ رسول کے قریب بیٹھے وہ رو رہے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ اے معاذ بن جبل آپ یہاں بیٹھ کر کیوں رو رہے ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عمہ بن خطاب ایک حدیث کی وجہ سے جو حدیث میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی آپ علیہ صلی اللہ و سلام ارشاد فرماتے تھے کہ معمولی ریاکاری یہ شرک ہے معمولی ریاکاری یعنی رائی کے دانے کے برابر بھی اگر آپ کے اندر ریاکاری آ جاتی ہے آپ کے عمل میں ریاکاری ہے تو نبی علیہ صلی اللہ نے اشاد فرمایا کہ یہ شرک ہے تو اس حدیث کی وجہ سے اور دوسری بات حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے ولی کے ساتھ عداوت کا اعلان کرتا ہے اللہ رب زل جلال ولی کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں اور تیسری بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب الابرار الاتقیاء الاخفیاء کہ اللہ تبارک وطالع نیک لوگوں سے محبت فرماتے ہیں متقی اور پرہیز گان لوگوں سے اللہ محبت کرتے ہیں اور ایسے لوگ جو گم نام رہتے ہیں جو تنہائی کو پسند کرتے ہیں غیب رہتے ہیں اللہ تبارک وطالع ایسے لوگوں سے محبت فرماتا ہے اللہ ایسے لوگوں کو پسند فرماتے ہیں تو عزیز آن گرامی اس حدیث میں جو پہلی پہلی بات ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی نے جس کی طرف رہنمائی فرمائی ان یسیر ریا شرک کہ معمول ریا کاری یہ شرک ہے تیسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امد پر جس چیز کا ڈر ہے وہ شرک اسغر ہے مجھے اپنی امد پر شرک اسغر کا ڈر ہے صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک اسغر سے کیا مراد ہے نبی علیہ صلی و سلام نے اشاد فرمایا اور ریا کے شرک اسغر سے مراد ریا کاری ہے مجھے ڈر ہے کہ میری امت کے اندر ریا کاری بہت عام ہو جائے گی ریا کاری والا عمل پھیل جائے گا اپنے اعمال کے اندر میری امت ریا کاری کو لے آئے گی اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ و سلم نے اپنے بے شمار احدیث میں فرامین مقدسہ میں ریا کاری سے امت کو ڈرائیا ہیں معروف حدیث ہے آپ نے کئی علماء اکرام سے یہ حدیث سنی ہوگی کہ قیامت کے دن علماء اور جو سخی ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں اور جو مجاہد ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم کی آگ انہی سے جرائی جائے گی یہ لوگ جہنم کا ایدھر بنیں گے حالانکہ علماء اکرام کی بہت زیادہ اہمیت ہے ساری مخلوق علماء اکرام کی حق میں استغفار کی دعا کرتی ہیں مجاہد کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے بندو کے قریب ہوتا ہے جنت کے قریب ہوتا ہے جہنم سے دور ہوتا ہیں لیکن اس حدیث میں نبی قریم صلی اللہ علیہ و نے ارشاد فرمایا کہ عالم دین اگر اس میں ریاقاری آجاتی ہے تو جہنم میں جائے گا سخی شخص اگر اس میں ریاقاری آجاتی ہیں تو جہنم میں جائے گا اور اسی طریقے سے مجاہد اگر اس میں ریاقاری آجاتی ہے تو جہنم میں جائے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریور میں چھوڑ دیے جائیں تو اتنا وہ دو بھیڑیے نقصان نہیں کرتے جتنا کہ وہ شخص دین کا نقصان کرتا ہے جو مال کا حریص ہے اور عزت کا بھوکا ہے جو شرف کا بھوکا ہے جو عزت کا بھوکا ہے جتنا وہ دین کا نقصان کرتا ہے اتنا وہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں اتنا دین کا اتنا وہ لقصہ نہیں کرتے اتنا وہ فساد برپانی کرتے عزیز آئے گرامی ریاکاری سے اور جوٹی شہرت سے اور جوٹی عزت سے شریعت نے ہمیں ڈرائیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ڈرائیا ہے اس لئے ہم سب کو چاہیے کہ ہم جو عمل بھی کریں اللہ کے راستے میں خرش کریں تو اللہ کے لئے حج کریں تو اللہ کے لئے عمرہ ہے تو اللہ کے لئے زکاة دیں تو اللہ کے لئے نماز پڑھیں تو اللہ کے لئے مسجد اگر کسی نے ایک تنکہ بھی اللہ کے رضا کے لئے مسجد سے اٹھا کر باہر پھیک دیا وہ آپ کا ایک تنکہ جنت میں داخلے کا بیث بن سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اس عمل ایک چھوٹے سے عمل کے پیچھے اللہ کے رضا موجود یہ چھوٹا سا عمل نہیں ہوگا یہ پھر بہت بڑا عمل بن جائے گا پہار سے عہد پہار سے بڑا عمل بن جائے گا جس کو ہم معمولی عمل سمجھتے ہیں اللہ ہمارا عمل دیکھتے ہیں اللہ ہمارے قلوب کو دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اخلاص کو دیکھتے ہیں من سمع سمع اللہ بہی ومن یرائی یرائی اللہ بہی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جو ریاکان لوگ ہیں انہیں اللہ بلائیں گے اور اللہ رب زل جلال و علی کرام فرمائیں گے کہ تم نے اعمال دنیا میں لوگوں کے لئے کیے تھے آج کے دن تم جزا بھی لوگوں سے جاکا لوگ میرے پاس تمہارے لئے جزا نہیں ہیں یہ حج کتنا بڑا عمل ہے نماز کتنا بڑا عمل ہے زکاة کتنا بڑا عمل ہے اللہ کے راستے میں خرچ کتنا بڑا عمل ہے دین کی خدمت کتنا بڑا عمل ہے لیکن اگر ہماری نیت کی خرابی کی وجہ سے یہ عمل ہمارے تباہ ہو گئے جہنم کا بیس بن گئے تو پھر ہمارے لئے خسارہ ہی خسارہ ہے کہ جو لوگ دنیا چاہتے ہیں دنیا کے زینت چاہتے ہیں ہم انہیں دنیا کے زینت عطا کر دیتے ہیں انہیں دنیا عطا کر دیتے ہیں لیکن قیامت کے دن ایسے لوگوں کے لئے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اللہ اکبر فرمائے کہ قیامت کے دن ایسے بندوں کے لئے جو صرف دنیا چاہتے ہیں دنیا کے زینت چاہتے ہیں ایسے بندوں کے لئے جہنم کی آگے ہیں اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے تمام اعمال باطل کر دیے جائیں گے زیہ کر دیے جائیں گے اللہ سے دعا ہے جو کچھ میں نے بیان کیا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اخلاص کی دولت سے مال اعمال فرمائے اقول قولی هذا استغفر اللہ لی و لکم و لیساء المسلمین موسیقی موسیقی